اسلام علیکم یعائیس کیسے ہم سب امید ایف سب ہیڈیا سے ہوں گے آج کی کوئک ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزدار سی کیرامل کھیر بنانے کی ریسپی بلکل بازار والی اور اس سے بھی بہت مزدار سی ریسپی ہے اور ایک انوریجن ہے اس میں اور بہت ہی مزدار سی ریسپی بنے گی بہت ایزی بننے والی ہے اور آپ اس کو بہت آسانی سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی اوکیزن میں ایسا دیزرٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزدار اور ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا جی دودھ دودھ کو آپ نے گرم کر لینا ہے اور ہلکا سا لائٹ جب گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں اس میں باقی انگریڈنٹ سیٹ کروں گی تو دودھ میں نے لیا ہے جی دو کلو دو کلو دودھ میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو لائٹ سے گرم کرنا ہے جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی چاول چاول آپ نے لینے ہیں آلموس دو کلو کے حساب سے آپ نے آدھا کپ چاول لینے ہیں ان کو پہلے بھگو کے رکھ لینے ہیں جب آپ اس کو بھگو کے رکھیں گے تو آلموس ایک کپ کے قریب بھی ہو جائیں گے اور ان کو آپ نے اتنا چھوٹا سا بھاریک پیس لینے ہیں گرائنڈر میں آپ ان کو پیس لیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ چاول جب ہلکے سے ان میں بوائل آنے شروع ہو جائے گا دودھ کو تو پھر اس میں آپ نے چاول ڈال دینا ہے یہاں پہ ہلکا سا گرم ہوا تھا دودھ میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ چاول کے جو بھی لمس وغیرہ بن جاتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور چاول اچھے سے گل جائیں تو جب آپ اس میں چاول ڈالیں گے نا تو یہ تھوڑے بہت لمس بن جاتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ جب آپ مکسنگ وغیرہ کرتے رہیں گے تو یہ لمس آہستہ آہستہ ہودی ٹوٹ جائیں گے اور بہت اچھی سے آپ کی کھیر گاڑی بھی بن جائے گی اچھا اس کو آپ نے ٹین ٹو فیفٹین منٹس پکانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جب ٹین ٹو فیفٹین منٹس ہو چکے تھے اور یہ کھیر بھی بہت گاڑی ہو چکی ہے دودھ بھی گاڑا ہو چکے یہاں پہ اور اس میں چاول بھی بڑھ اچھی طرح سے گل چکے تو اس میں آپ میں نے لیا جی کشمش کشمش میں نے دھوکے اچھی طرح سے اس کو جنڈیا وغیرہ اس کی اتار دی تھی یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو یہ آلموسٹ کھیر میری ریڈی ہے اس پوائنٹ پہ میں اس میں ڈالوں گی کشمش اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ڈرائی ملک پاودر آلموسٹ ہاپ کپ کے قریب میں نے ڈرائی ملک پاودر اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی بھی کوئی لمس وغیرہ جو بن جائیں گے وہ آہستہ آہستہ بریک ہو جائیں گے اور سارا جو ہیں آپ کا ایک اچھا سا مکسیر بن جائے گا اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں اس سے نہ کھیر کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہانس ہو جائے گا بہت مزیدار سے کھیر بن جائے گی آپ کی تو لمس دودھ کی بھی بن جائیں گے کیونکہ آپ گرم دودھ میں ڈال رہے ہیں اس کو تو یہ کیسا جسا ہو جب آپ اس کی تھوڑی تھوڑی میکسنگ کرتے رہیں گے تھوڑی تیر بعد تو یہ اچھے سے بریک ہو جائیں گے بڑا اچھا سا آپ کا ایک لیکوڈ بن جائے گا اس کے بعد میں نے ڈرائی فروٹ کرش کر کے رکھے میں ہیں بادام جائے وہ میں نے بلکل کرش کر دیئے تھے تاکہ موہ میں اس کا زیادہ چھلکا وغیرہ نہ آئے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے چاپ کر کے رکھے ہوئے بستہ وہ میں نے اپس پوائنٹ پہ ڈال دیا ہے اور اس میں یہ نا کہ بڑا اچھا سا فلیور کھیر کے اندر بھی آ جاتا ہے جیسے لذیذہ کھیر ٹائپ کا بنت ہے تو اگر آپ نے درمیان میں اندر نہیں ڈالنا ہے کھیر کیوں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس میں صرف کارنیشنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ایک پین آپ نے نانسٹک پین لینے تو زیادہ بہتر ہے نانسٹک پین لینا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے آلماس شاف کپ کے قریب چینی اچھا اگر آپ نے کنڈینس میل یا ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا ہے تو پھر آپ نے چینی کم لینی ہے اگر آپ نے یہ دونے چیزیں نہیں ڈالی ہیں تو پھر چینی آپ تھوڑی زیادہ لیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کیونکہ کنڈینس میلک میں یا ڈرائی ملک پاورڈر میں تھوڑا بہت میٹھا اوریڈی موجود ہوتا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی کم لی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلانا ہے می جاتا ہے اس کا ٹیسٹ حراب ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کو کرتے رہیں گے اب چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اپنا کلر بھی چینج کر دے گی ہے یہاں پہ دیکھیں آلموسٹ ساری جو ہے نا ڈیزول ہو چکی ہے یہ تھوڑی جو رہ گئی ابھی فٹا فٹ سے ڈیزول ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ہی دیکھیں گے کتنے مزیدار سا جو ہے نا اس کا کلر بھی آنا شروع ہو گیا تو بس آپ نے اس طرح سے اس کی مکسنگ کرتے رہنا ہے جب مچس میں چلاتے رہے ہیں تو چیننگ کے سارے بھی جو گرنیوڑلرز ہیں وہ سارے جو ہے نا ہاتم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا سارے کا سارا جو آپ کا مکسچر ہے وہ چیننگ کا ریڈی ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سا کلر دے دے گا آپ کے کھیر کو اور بہت اچھا سا فلیور بھی آ جائے گا اس کے ساتھ تو پھر اس کو اسی پوائنٹ پہ گرم گرم نہیں آپ نے کھیر میں ایڈ کر دینا ہے میں نے کھیر والا پوٹ رکھ دیا ہے چولے کی اوپر اور اس کے اندر میں نے یہ کیرمل ڈ کیلی پکانا ہے اور آپ اس کو جب پکائیں گے تو اس کا بڑا اچھا سا خیلیور چینی کا سارا آ جائے گا اس کے اندر اس سارا کیرمل میں ایڈ کر دوں گی اور آپ کا کھیر کا کلر بھی دیکھیں ایک دم سے کیسے چینج ہو گیا بہت ہی پیارا براؤن سا کلر ہو جائے گا آپ کی کھیر کا اور بڑی مزیدار سی کھیر آپ کی ریڈی ہو جائے گی بس آپ نے یہ آپ اس کو ٹین ٹو فیفٹین میرس پکانا ہے تو کھیر آپ کی بلکو ریڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھو� ہونے کے بعد ڈیش آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی گارنشنگ سٹارٹ کریں گے اور بہت ہی مزیدار سی ہم اس کی گارنشنگ کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور وان پاورٹ سرونگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی اور ایک برطن میں بھی سرونگ اس کی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ کھیر بنیں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی بس یہاں پہ میں نے کارمیل والا سارا ڈال دیا تھا اچھے سے میں نے مکسنگ کر دیا اس کی اب میں اس کو پکنے کیلئے شوڑ دوں گی سلو فلیم پہ آپ نے اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹ پکانا ہے پھر تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر شوڑ کر دیا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے گارنشنگ کے لیے کیا کرنا ہے یہ میں نے لیا ہے یہ پھینیاں اور اس میں کچھ لوگ جو سوئیوں ہوتی ہیں ریگولر جو سوئیوں ہوتی ہیں ان کو بھی بھون کی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پھینیاں لیا ہے یہ بہت کئی پروسس آپ کا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے پھینیاں لیا ہے ان کو میں نے اس طرح سے دوڑ لیا ہے سب کو اور کھی جب تھوڑا سی ٹھنڈی ہو گی تھی تو اس کو میں نے رکھے وے تھے اور درائے فروٹ جو میں نے رکھے وے تھے پھینیاں لیا ہے گارنشنگ کے سر کے لیے وہاں ماں آ رکھے ہوں کو آپ کے سارے سامنی کرتی ہوں اس جو آپ نے سارے کورنروں پہ سارے سوا س بھی اللینئٹ کرلی اور اس کے ساتھ آپ نے گارنشنگ کے ساتھ اسے سکو سجا دینا ہے اور سامنشنگ کے سالے کپ دار پھینیاں سارویٹر کے ساب سے بھی بھی آپ سال ہین درائیں سیدقی سنگل Loc granted ان کا ت practitioner جنگل کپ سیر ترمیر próxima کب س saving גرنشنگ ملے گا اور بہت ہی مزیدار سے یہ کھیر بنے گی اور بہت کوئی بننے والی ہے کوئی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا ساری انگلینٹس رہناوارم اس گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ اس سے بہت ہی مزیدار سے یہ کھیر بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر اپنے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کیسے لگی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو بہت مزیدار سا ڈیزرٹ ہے ضرور کیجئے گا یہیں پہ کروں گے میں اپنے ویڈیو کا بھی ہے thank you so much for watching